مچھروں کا آتنگ دن پرتی دن بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ چھوٹا سا زیب نہ ہی صرف ہمیں پریشان کرتا ہے بلکہ ہمیں بہت ساری بیماریاں بھی دے سکتا ہے جیسے ملیریا، ڈینگو، یلو فیور، چکنگونیا جیسے خطرناک بیماریوں کے علاوہ یہ زیگا وائرس جیسے خطرناک کٹانو کا بھی گڑھ ہوتے ہیں ان جیووں کو بھگانے اور مارنے کے لیے جو ہم بازار سے ترہ ترہ کی کیمیکلز اور موسکیٹو ریپلینٹس لاتے ہیں یہ ایک سمیہ تک تو اچھا ریزل دیتے ہیں پر مچھروں کی ایوش پرتی رودھک شمتہ ان کو دوبارہ طاقتور بنا دیتی ہے یہ جیو نہ تو آپ اس کیمیکل سے مرتے ہیں بلکہ اب تو یہ بھاگتے تک بھی نہیں ہیں اور پھر ہم دوبارہ بزار جاتے ہیں اور اس سے بھی زہریلا موسکیٹو ریپلینٹ کیمیکل لے کے آ جاتے ہیں اور یہ سنسلہ چلتا ہی رہتا ہے یہ موسکیٹو ریپلینٹس کا زہر ہم انسانوں کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں بہت ساری ریسپیریٹری اور سکن الرجیز دے سکتا ہے تو اب آپ پوچھیں گے کہ اس کا سولیوشن کیا ہے اس کا سولیوشن ہے کہ ہم ہمارے گارڈن اور گملوں میں موسکیٹو ریپلینٹ پلانٹس لگائیں یہ نہ تو زہریلے ہوتے ہیں بلکہ مچھروں کو بھی کافی ایفیکٹیولی بھگاتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کچھ ایسے موسکیٹو ریپلینٹ پلانٹس کے بارے میں نمبر ون سٹرونیلا یہ گھاس کی طرح دکھنے والا پودہ بہت ہی گشلتہ سے مچھروں کو بھگاتا ہے کیونکہ اس میں سے آنے والی گند ان کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ان پودے کے تیل کا استعمال موسکیٹو ریپلینٹس اگربتی اور موسکیٹو ریپلینٹ کریمز میں کیا جا رہا ہے نمبر ٹو ماری گولڈ ماری گولڈ جسے ہم گیندے کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ پودے کے پھول چمکیلے اور خوبصورت ہونے کے سانسان مچھروں کو بھی دور بھگاتے ہیں اس کے پھولوں میں پائے جانے والا کمپاؤنڈ پائری تھرم ہی اس کے خوشبو کا کارن ہے جو مچھروں کو بلکل پسند نہیں ہوتی ہے نمبر ٹری بیزل بیزل جسے ہم عام بہشہ میں تلسی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس پودے کی پتیوں سے آنے والی خوشبو مچھروں کو بہت زیادہ ہی چکتی ہے دو ہزار نو میں کیے گئے ایک شود کے انوسار تلسی کے پودہ مچھروں کے لاروہ کے لیے زہر کے سمان ہے اور اگر ہم اس پودے کو رکے ہوئے پانی والی جگہ جیسے تلاب اور کونے کے آس پاس لگا دیتے ہیں تو ہم آسانی سے مچھروں کی پاپولیشن کو کنٹرول کر پائیں گے نمبر فور پیپرمنٹ یا پودینہ اس پودے کی پتیاں بھی تلسی کے پودے کی طرح ہی مچھروں کو دور بھگاتی ہیں اس پودے سے بننے والا پیپرمنٹ آئل مچھروں کے لاروہ کے لیے بہت ہی گھاتک ہوتا ہے اس آئل کی ایک سے دو بون ہم رکے ہوئے پانی والی جگہوں پر ڈال سکتے ہیں نمبر فائیو لیمن گراس لیمن گراس ایک بہت ہی پاپولر ہرب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاپولر اورنمنٹل پلانٹ بھی ہے اس پودے میں سٹرل نامک کمپاؤنڈ کی ماترہ بہت ہی عدد پائی جاتی ہے اسی قارن سے یہ پودہ بلکل نیبو کی طرح مہکتا ہے اور یہ خوشبو مچھروں کو بلکل پسند نہیں ہوتی ہے اس پودے کا تیل بھی آج موسکیٹو ریپیلنٹس میں استعمال کیا جا رہا ہے نمبر سکس گارلک گارلک کو ہم لہسن کے نام سے جانتے ہیں یہ ہمارے کھانے کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ مچھروں کو بھی دور بھگاتا ہے اس پودے کو بھی آپ اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں تو آج کا ہمارا پروگرام یہ سماپت ہوتا ہے ہم آگے بھی آپ کو اور موسکیٹو ریپیلنٹس پلانٹس کے بارے میں بتائیں گے تو گوڈبای اور موسکیٹو ریپیلنٹس کے بارے میں بتائیں گے